اسلامی تاریخ کے مشہور جنرل سیف اتنیل قتل جو کہ منگلو سلطانوں میں تیسرے سلطان تھے آپ کا دور حکومت بار سو سٹھ سے بار سو سٹھ تک شمار کیا جاتا ہے آپ کو شمار اسلامی جنرلوں کے اول صف میں ہوتا ہے یہ آپ کی بہادری جنگی حکمت حملی تھی کہ آپ نے لاکھوں مسلمانوں کے قتل کا بدلہ منگولوں سے لیا اور مقدس مقامات کی افادت کرتے ہوئے منگولوں کو شکیز دی جنگ این جالوت چین ستمبر جو کہ تین ستمبر بارہ ساٹھ اسوی میں لڑی گئی جہاں مسلمان سلطان جنرل سلطان سیف اتنیل قتل نے منگولوں کے ایک لشکر جس کی کمانگول کمانڈر قتل ہوگا کر رہا تھا منگولوں کو شکیز دیتے ہوئے مسلمانوں کی عزت کو بجھا لی یہی وہ تاریخی لمحہ تھا جس کی فتح کے بعد مسلمانوں نے منگولوں کا ناقابل شکیز ہونے کا غرور مٹی میں ملا دیا سلطان سیف اتنیل قتل تیرہویں صدی میں خواردن کے شائع سلطنت میں پیدا ہوئے اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ مملوک سلطانوں میں سے ایک تھے انہیں سلطان علمظفر کے لقب سنوازہ گیا قتل کی افضائدنگی غیر واضح ہے کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ منگولوں کے کسی جلگار میں قتل پکڑا گیا اور ایک مصری غلام تاجر کو شام میں فروخت کیا گیا اس مصری غلام تاجر نے عزدین ایبک کو بطور قتل بطور غلام فروخت کیا بعض رائے کے مطابق قتل دین دعویٰ کے ان کا سلنام محمد ابن محمود ابن محمدود تھا اور وہ خواردن شاہ سلطنت کے قمران خاندان سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے کسی بات کی تصدیق نہیں کی جائے مر یہ واضح ہے کہ مملوکوں میں جلدی اپنی صلاحیتوں کے وجہ ترقی کرنے لگا اور عالی غدہ پر فائد ہوا عزدین ایبک نے بارہ سو باون میں قتل کو نائب سلطان مقرر کیا ایبک کو صرف ایک مملوک سے ڈر تھا اور وہ فارس الدین ایبک اکتائی المجدار تھا جس کے ساتھی رکنمدین ببرک اور سیف الدین کراؤن ایبک کے گروہ کو المزری کہتے تھے ایبک کو شک تھا کہ اکتائی اسے اقدار چھیننا چاہتا ہے اور وہ شک یقین میں بدل گیا جب اکتائی نے کائرہ کے قلعے میں داخل ہونے کا مطالبہ کیا چنانچہ ایبک نے اس سے چھٹکارہ سکلنے کا فیصلہ کیا اور قتل کے ساتھ مل کر اکتائی کے قتل کی سادشی اسے قلعے میں بلوایا اور مروا دیا اکتائی کا قتل سر قلعے سے گرتے ہوئے دیکھ کر اس کے ساتھی اپنی جانے بجا کر کوئی بھاگے کوئی دمشق بغداد یا تو پھر سلاجی کا دوم بھاگے باس اٹھامن منگول فوج نے حلاکو خان کے زیر سایا بغداد کا محاصرہ کیا اور اس کے باشندوں کا قتل عام کیا اور عباسی خلیفہ موسم بللہ کو مار ڈالا اس کے بعد حلاکو خان نے شام کے شام کے عجوبی بادشاہ علناسی صلاح الدین یوسف کو ایک دھمکے میں اس قاتل لکھا علناسی یوسف نے خلاف توقع اپنے پرانے دشمنوں یعنی مملوکوں سے مدد طلب کی نائف سلطان قتل اور مصری عمراء اس بات سے ایران و پریشان تھے اور منگولوں کی بڑتی داکت سے بھی واقف تھے اور ان کے ظلم و بریہ سے بھی عاشنہ ہو چکے تھے کئی عمراء خوف زیدہ تھے کہ نائف سلطان قتل نے سب عمراء کو بلا کر فیصلہ کیا اور اس نازک وقت میں جگجیتی اور مضبوطی کا مظاہرہ کیا اور صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر نور الدین علی کو برطرف کر کے وہ خود بار سا انسٹھ میں سلطان بن گیا جنگ این جالورتی مصطبہ بار سا ساٹھ میں لڑی گئی اور یہ نا صرف اسلامی تاریخ حساب سے اہم رائے میں سے ایک تھی بلکہ اسلامی دنیا کی تاریخ میں ایک اہم موڈ پہ جنگ لڑی گئی جہاں پر منگولوں کو بڑھتی ہوئی پیش قدمی نا صرف چین وستی ایشیا یورپ روس بلکہ خواردہ باسی خلافہ تو شامی عیوبی شامی حکومت بھی اس کو نہ روک سکے قتل جب واپس السالیہ آیا تو اس کو مملوک سازشوں نے قتل کر دیا تھا یہ سچ ہے کہ قتل کی سازش بیوریس نے کی تھی مگر کیا بیوریس نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کا قتل کیا کہ نہیں اس بات کوئی حقیقی ثبوت یا سراغ تاریخ نے ہم تک نہیں پہنچایا قتل نے ایک سال تک مصر پر حکومت کی انہیں نیک اور انتہائی باز سلطان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے ایک مسجد قتل کے نام سے کائرہ میں موجود ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ